جب بھی گھروں میں ہم لوگ چار پئے کے استعمال کرتے ہیں تو جو مشکل ہمیں در پیش آتی وہ یہ ہے کہ اکثر پنکھا چلنے کے وجہ سے یا بچوں کے کھیلنے کے وجہ سے جو چار پئے کی چدر ہوتی ہے وہ اکثر خراب ہو جاتی ہے اس پر سلوٹے پھر جاتی ہیں جو کہ بلکل بھی دیکھنے میں اچھی نہیں لگتی ہے اس کے ریلیٹڈ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے جاری ہوں چار امیزنگ ٹپس جس سے آپ لوگ کی لائف ہو جائے گی بہت آسان تو یہاں پہ جو میں آپ لوگ کے ساتھ چاروں ٹپس شیئر کرنے جاری ہوں چاروں ٹپس اس طریقے سے چار پئے کی چدر کو لے کر ہے جس سے آپ لوگ کی چار پئے کی چدر کبھی بھی اکٹھی نہیں ہوگی تو چلیں بینہ ٹائم اس کے سٹارٹ کرتے ہیں اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے چار پئے کی چدر کو فولڈ کر لیا ہے اور بلکل میرمنٹ جو ہے لے کر میں نے اس کو فولڈ کیا ہے آپ لوگ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو دنیا ہے ایک مارکل اور مارکل کی مددر سے آپ لوگ نے نشائن لگا دینا ہے اگر آپ لوگ مارکل کی مددر سے مارک نہیں کرو گے تو بعد میں آپ لوگ کو بہت دور مسکل ہو اور یہاں پہ میں نے لے لیا ہے ایک لاسٹک تو آپ لوگ نے کیا کرنا ہے جو لاسٹک کا درمیان میںہ چاہتی درEntvard hissہ ہے اس کو اس طریقے سے ہاں پہ ہم لوگ نے مارک کیا وہاں پہcake کر لینا ہے اس کے بعد آپ لوگ نے سلاحی مشین کی مددر سے جو ہے نا وہ ایک سلائی لگا لینی ہے اگر آپ لوگ سلائی مشین کا استعمال نہیں کرنا چاہتے تو اس کی جگہ پہ آپ لوگ جو ہے وہ سوئی دھاگے سے بھی آپ لوگ اس کو جو ہے وہ سلائی کر سکتے ہیں اور اگر آپ لوگ کے گھر میں لاسٹک نہیں ہے یا پھر اگر آپ لوگ لاسٹک استعمال نہیں کرنا چاہتے تو اس کی جگہ پہ آپ لوگ نے کپڑے کا ایک چھوٹا سا لمبائی میں ٹکرا لے لیا ہے اور اس کو آپ لوگ نے اسی طریقے سے جو ہے نا سلائی لگا لینی ہے اس کی جگہ آپ لوگ کپڑے کا بھی استعمال کر سکتے ہو وہ بھی بہت اچھا اور بیسٹ میتھڈ ہے تو جونس آپ لوگ کو ایزی لگے آپ لوگ وہ استعمال کر سکتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں اس طریقے سے جو ہے نا میں نے سلائی لگا لی ہے اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ میں نے جہاں جہاں پہ مارک کے میں نے سی وہاں پہ ہی سلائی جو ہے وہ لگائی ہے تو اب آپ لوگ نے کیا کرنا ہے کہ چدر کو چارپے کے اوپر بچھا دینا ہے اس کے بعد آپ لوگ نے اس طریقے سے جو ہے نا اس کو گیرہ لگانی ہے آپ لوگ نے جہاں سے بھی نوٹ لگانی ہے آپ لوگ نے اندر والی سائر سے نیچے سے آپ لوگ نے لاسٹک کو نکالنا اور اس کے بعد آپ نے نوٹ لگانی ہے اس سے وہ دیکھنے میں بہت اچھا لے گا اور بہت اچھی سفائی بھی آئی ہے اسی طریقے سے آپ لوگ نے چدر کے چاروں کونوں پہ آپ لوگ نے یہی کام کرنا اور آپ لوگ جیسے مرضی اوپر بچے کھیلے کودیں تو بلکل بھی آپ لوگ کے چدر اکٹھی نہیں ہوگی اس کے لئے میں آپ کو ایک اور یوسفل ٹپ بتانے جا رہی ہوں جو کہ آپ لوگ کے لئے بہت زیادہ یوسفل ہونے والی ہے تو یہاں پہ دیکھیں سب سے پہلے میں نے اس دیکھ سے مہر کر لیا ہے اور اس کے بعد ہم لوگ یہاں سے کپڑے کو کریں گے تھوڑا سا فولد سا ہم لوگ نے چادر کو فولد کیا ہے اس کی جو ہے وہ اندر والی سائٹ سے آپ لوگ نے کیا کرنا ہے کہ ایک سیفٹی پین لینی ہے سیفٹی پین تو ہر گھر میں موجود ہوتی ہے تو آپ لوگ نے کیا کرنا ہے کہ ایک سیفٹی پین کا استعمال کرنا ہے اور جو بھی سینٹر والا حصہ یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو وہاں پہ آپ لوگ نے اس طریقے سے سیفٹی پین کو اجسٹ کر دینا ہے تو اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ میں نے سیفٹی پین کو اجسٹ کر دیا ہے اب آپ لوگ کے پاس کوئی بھی کپرے کا ٹکرا ہے لمبائی کے اندر یا پھر اگر آپ لوگ کے پاس لاسٹک ہے تو آپ لوگ دونوں کا استعمال کر سکتے ہو تو یہاں پہ دیکھیں یہ میرے پاس ایک کپرے کا لمبائی میں ٹکرا تھا اب میں اس کا بھی استعمال کر سکتی ہوں تو میں آپ لوگوں کو دونوں کے استعمال کر کے دکھاؤں گی اور آپ لوگوں کو واضح فرق نظر آئے گا کہ یہ کتنا اچھا اور یوسفل مہتھڑ ہے تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ یہاں پہ میں نے جو ہے نا سب سے پہلے ایک کپرے کا استعمال کی اچھا یہاں پہ آپ نے یہ بات کا بہت کلیر لی دھیان رکھنا ہے کہ جو بھی آپ لوگوں نے نوٹ لگانی ہے وہ آپ لوگوں نے اندر والی سائٹ پہ لگانی ہے اور چھارپے کے نیچے والی سائٹ سے لگانی ہے اس کے کیا ہوگا کہ جہاں سے بھی آپ لوگوں نے نوٹ پہ لگائی ہوگی وہ کپڑا جو ہے وہ باہر نظر نہیں آئے گا اور بہت کلیر صفائی آئے گی یہاں پہ آپ لوگ دیکھیں میں نے نوٹ لگا دی اب میں آپ لوگ کے ساتھ دوسرا میں تر شیئر کرتی ہوں کہ آپ لوگ کپڑے کی پٹی کی جانا اس طریقے سے لاسٹک کا بھی یوز کر سکتے ہو اور ہاں اگر آپ لوگ کے پاس لاسٹک موجود نہیں ہے تو آپ لوگ بری کروپ یعنی کہ رسی کا بھی استعمال کر سکتے ہو وہ بھی بہت زیادہ ہیلپور رہے گا تو یہاں پہ دیکھیں اس طریقے سے میں نے جو ہے اس کی بھی نوٹ لگا دی اور آپ لوگ بالکل ریزلٹ بھی آپ لوگ کے سامنے اور آپ لوگ صفائی بھی دیکھ سکتے ہو کہ پتہ ہی نہیں چاہ رہا کہ ہم لوگ نے کس طریقے سے چدر کو اجسٹ کیا ہے آئی ہوپ یہ ٹپ آپ لوگ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور بغیر سلائے کیا آپ لوگ اس طریقے سے چدر کو اجسٹ کر سکتے ہیں اچھا اس کے بعد میں میرے پاس اس طریقے سے ربر بین اور یہ ربر بین تو ہر گھر میں موجود ہوتے ہیں تو آپ لوگ نے کیا کرنا ہے کہ ایک ربر بین لینا اور اسے اس طریقے سے اچھے سے اجسٹ کر دینا ہے اور اگر آپ لوگ کے پاس اس طریقے سے اگر ربر بین موجود نہیں ہے تو آپ لوگ جبالوالی پونی کا بھی استعمال کر سکتے ہو اور یہ کام آپ لوگ نے اس طریقے سے تینوں کونوں پر کرنا ہے اور اس کے استعمال سے چار پر کی چدر جھوک اکٹھی نہیں ہوگی اور اس کے بعد میں آپ لوگ سے شیئر کرنے چاہ رہی ہوں فورتھ ٹپ تو یہاں پہ آپ لوگ نے اس طریقے سے سینٹر سے چدر کو پکڑ لینا اور وہاں پہ آپ لوگ نے اس طریقے سے مارک کر دینا ہے کسی بھی مارکل کی مدد سے اب آپ لوگ نے اس طریقے سے جو ہے نا وہ ڈبل ٹیپ لینی ہے اور اکثر یہ ٹیپ ہمارے گھر میں مجود ہوتی ہے آپ لوگ نے کیا کرنا ہے اس کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا جو ہے وہ کاٹ لینا ہے اب اس چھوٹا سا ٹکڑے کو آپ لوگ نے اس طریقے سے جو چار پائی کا پایا ہے اس کے اوپر اس طریقے سے اجزت کر دینا ہے اور آپ لوگ نے اس بات کا لازمی دیان رکھنا ہے کہ اس کو آپ لوگ نے بلکل سینٹر پہ لگانا ہے اب آپ لوگ نے کیا کرنا ہے کہ جو ہم لوگ نے ٹیپ لگائی اس کے درمیان میں بھی اس طریقے سے مارکل سے نشان لگا دینا ہے اور اس طریقے سے آپ لوگ نے اس کو اجزت کر دینا ہے اچھا ہم لوگ مارک اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ہماری چندر بہت اچھے سے جو ہے وہ اجزت ہو اور بلکل صفائی رہے اور یہاں پہ آپ لوگ رزلٹ دیکھ بھی سکتے ہیں اللہ حافظ